کہ جب اس کا پیٹ سودخان کا پیٹ سابو اور مچھووں سے پھر لے تو اس کی تکلیف اور بے قراری کا کیا حد ہوگا رب تعالیٰ کی پناہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہی وغیرہ میٹو میٹویٹس کلائن بھائیو مالِ حرام سے اگر کوئی نیک کام کرے تو یاد رکھئے وہ قبول نہیں کیے جاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے چنانچہ سرکارِ مدینہ قرارِ پلبوسینہ فیض گنجینہ صاحبِ رسولِ باعثِ رسولِ سکینہ صاحبِ معتر پسینہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ قدرت نشان جو شخص حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ پڑا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا اس مال سے خرچ کرے گا تو اس کے لئے اس میں برکت نہ ہوگی اس مال کو اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ مال اس کے لئے دو سب کا سادرہ ہوگا پچھے مچھے اس طرح بھی بھائیوں منقول ہے کہ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لانت کرے گا جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا مچھے مچھے اسلام بھائیوں مال کی محبت میں گرفتار ہوتا انسان رشوت کے لیل میں سے بھی کتراتا حالانکہ محبت میں حدیر رشوت لینے والا لینے والا قومت جہنمی ہیں اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے مال حرام کی تباہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ایک اور حقائش سنی ہے اور عبرت حاصل کیجئے حضرت ابن محمود فرماتے ہیں محفوظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر تھا ایک شخص آیا اور کہنے لگا ہم حج کے لیے آئے ہیں راستے میں ہمارے کافلے میں سے ایک ساتھی کا انکتال ہو گیا ہم نے قبر کھو دی تو اس کی قبر میں ایک خوف ناک کالا ساپ ہمیں بیٹھا نظر آیا ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی دوسری قبر کھو دی تو کیا دیکھتے ہیں اس قبر میں بھی وہی سام موجود ہے ہم نے تیسری قبر کھو دی تو وہی سام پھر ہم نے نظر آیا ہم حیرانے پریشانے کیا کریں حضرت سیدن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تم اسے سام کے پاس ہی دفن کر دو خدا عز وجل کی قسم اگر تم ساری زمین بھی کھو دکانا جے تب بھی یہ سام تمہیں سام نظر آئے گا چلانچ حضرت ابن محمود علی رحمت اللہ محمود فرما پہ ہم نے اس کے لئے ایک قبر کھو دکا سام کے پاس ہی اسے دفن کر دیا جب حج سے واپسی ہوئی تو اس کے بچوں کی امی یہ جو اس کی بیوی سے اس کے حالات پوچھے تو پتا چلا وہ شخص جس کی قبر میں سام دیکھا گیا وہ آٹے کا سوداگر تھا اور آٹے میں لگڑی کا بوادہ ملا کر بیچا کرتا تھا استغفراللہ اے بلاوٹ کرنے والے مان جا خود کو یوں تو سکرین بھن مت بنا صلو علی الحبیب صلو علی حبیب توبو علی اللہ استغفراللہ صلو علی الحبیب صلو علی حبیب ملے دارت کی محبت اور الفت کی ہلاکت خیزیوں سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے یہ مال و دولت کی محبت ناحق قتل و غارت کری کرماتی ہے یہ مال و دولت کی محبت دل میں مناسقت پیدا کرتی ہے مال و دولت کی محبت مومن کے دین میں ناقابل تلافی مقصان بہت جاتی ہے مال و دولت کی محبت بارگاہ عطا میں حصہ جلدہ جلالہ ہمیں زلیل و رسوہ کر دیتی ہے مال و دولت کی محبت شیطان کی خنانی میں کرتار کرنا دیتی ہے مال و دولت کی محبت دوست کی طرف گھنچتی چلی جاتی ہے مال و دولت کی محبت جمعا ہے بلکہ نماز تک چھوڑا کر گناہ قبیلہ کا انتقاب کرنا دی اور جہنم کا حق دار بنا دی ہے مال و دولت کی محبت رشتے کاری میں منکتے کرنا دیتی ہے رحمت خدا مندی ایسے اگل سے دونی کا سبب دنی ہے مال و دولت کی محبت حلاق و حرام کی تمیز اٹھا دیتی ہے مال و دولت کی محبت ملاوک پر اتھا دی اور مالی کی محبت جن کا جنانہ ہے کی ناراضی کا سبب بنتی ہے مال و دولت کی محبت بوجہ سوال کرواتی چہنم کے انگارہ دلواتی ہے مال و دولت کی محبت سود جیسے شرم نار گناہ قبیلوں میں مندلہ کرنا دیتی ہے اور حضرت شباب کے قصد حضرت کا دار بنا دیتی ہے مال و دولت کی محبت مال و دولت کی محبت مال و دولت کی محبت رشوہ کی طرف لنچاتی اور چہنم کا راستہ دکھاتی ہے مال و دولت کی محبت زکاہ کا صدقات و خوات جیسے کارِ خیل سے محروم کرتی بخل یعنی تنجوسی پر اُبھا بھی اور عزابِ قبر و حشوہ جہنم کی طرف تک گلتی ہے مال و دولت کی محبت میں سراسر تباہی بربادی بربادی اور بربادی اب دولت کی محبت میں کو دولت کی حفاظت میں کو صدقات کو شاہ حفظِ ایمان کا تسلقور ہی بڑھا جالتا یاد رکھو وہی یہ اقل ہے احمد ہے جو تسرتِ مال کی چاہت میں مرا جاتا ہے قلب اللہ کی محبت میں پھسا جاتا ہے آئیے قرآن پاک سنیے اور کنزل ایمان جو میرے آقا علی حضرت علی رحمت و رحمت حضرت کا ترجمہ کرتا قرآن ہے اس سے ترجمہ بھی سنیے اور مال و دولت کی علفت کی حلاقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا علی حضرت ترجمہ بھی سنیے ترجمہ بھی سنیے ترجمہ بھی سنیے ترجمہ بھی سنیے تو مال کی محبت نہ رکھتے بے شک سرون جہنم کو دیکھو گے بھی سنیے ترجمہ بھی سنیے ترجمہ بھی سنیے